ایک بندے نے قرآن ہی نہیں کبھی کھول کے پڑھنا نہ قرآن کی تلاوت کا بھی سننی ہے اور وہ اسکیپیزم کی وجہ سے اسکیپ کرنے کے لیے میوزیک ہی سنی جا رہا ہے نیٹ فلکس پہ بیٹھا ہے ٹی وی سیریز دیکھی جا رہا ہے تو ایک مومنٹ آتا ہے کہ اسے ساری چیزیں ہٹ کرتی ہیں trust me at the end of the night when he or she has watched so many episodes of seasons اور اس نے بہت سی موویز دیکھ لی ہوتی ہیں پھر وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے اتنا کچھ کر لیا ہے now what what next اور ایک ٹائم ہاتا ہے کہ اتنی فرسٹریشن ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے یار what am I doing کس حد تک یہ انٹرٹینمنٹ میں دیکھوں اور میں کر کیا رہا ہوں and where will it all end یہ بڑا بیسک کوئسچن ہے یہ آپ سب کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا کبھی کبھی فرسٹریشن ہو جاتی ہے بہت زیادہ جب اللہ کی عبادت ہی نہیں کرنی جب قرآن ہی نہیں پڑھنا spirituality zero ہے اور نفس اللہ ہمارا گروہ ہوئی جا رہا ہے تو اس لیے مومن اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ ظاہر ہے کہ سارے مومنین والے کام کرتا ہے خشیت سے نماز پڑھتا ہے تو مومن کو existential depression نہیں ہو سکتی میں نہیں مان سکتا تو ہم اس سینس میں کہتے ہیں کہ مومن کو depression نہیں ہوتی مطلب ہوتا ہے existential depression نہیں ہو سکتی مومن کے سامنے مقصد ہے اتنا بڑا مقصد ہے بھی دنیا کی بڑے سے بڑے حادثے کا وہ مقابلہ کرے گا یہ سوچ کے کہ یار اللہ کی طرف سے test اور trial آگیا yes hit ہوگا hit ہونا natural ہے صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی اللہ کے نبی did not smile for months ایک کوٹ ہے کہ تین months can you imagine the most smiling face on earth he did not smile for months تو hit تو ہوئے محبت تھی بھئی سچی محبت تھی اور کیا ہی ساتھی تھی حضرت خدیجہ صلی اللہ عنہ فوت ہوئی بہت دکھ میں گئے لیکن کیا existential depression میں گئے انہوں نے یہ سوچا کہ یار میرا purpose کیا یہاں پہ ناؤزویلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے empowered ہے تو کیا ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان تھا اور کیا ہی ان کی personality دی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے میرا بتانے کا مقصد ہے کہ ییس دکھوں سے گریف سے انسان ہٹ تو ہوتا ہے لیکن کبھی بھی یہ نہیں سوچتا کہ یار میں خودکشی کرلوں یا مومن یہ سوچے کہ یار پھر لائف کا مقصد کیا ہے وہ interpret فوراں کر لیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے تیسٹ ہے حادثہ اللہ مجھے گروہ کرنا چاہ رہے ہیں آخرت میں ریوارڈ ملے گا جنت میں ریوارڈ ملے گا سبر کا جو ہے وہ بہت ریوارڈ ہے اللہ مجھے عزت دے گا دنیا میں اللہ میرے رینکس کو الیویٹ کرے گا پھر تقدیر کا concept ٹھیک ہے نا کہ یہ حادثہ لکھا ہوا تھا میں نے بہت کوشش کی اب مثال کے طور پر ایک بندے کا ایمی بیس میں ایڈمیشن نہیں ہوا انجنیرنگ میں ایڈمیشن نہیں ہوا اس نے بڑی محنت کی گورنمنٹ کی ایک پوزیشن لینے کے لیے اس کا ایگزائم کلیر نہیں ہوا آپ کے لیے بہتری نہیں تھی وہاں پہ آپ نے بڑی کوشش کی ایک چیز لینے کے لیے میری لائف میں کتنی بار ہوا میں نے ایک جاب کے لیے اتنی ٹرائے کی اتنی محنت کر کے گیا فل سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کے گیا بہت ایکسائٹیڈ تھا مجھے شور تھا میں جاب لے لوں وہاں جا کے انٹرویو میں میں فل کنفیوز ہو گیا چپ لگ گئی مجھے مجھے سوالوں کے جواب آتے تھے مجھ سے دیئے ہی نہیں گئے اب میں باہر آیا میں فل جو ہے وہ اس میں شوق میں دپریشن میں چلا گیا کچھ دیر کے لیے کہ یار یہ ہوا کیا but then اسلامی فلسفی آف لائف براؤٹ می بیک کہ نہیں اللہ کی بہتری تھی اللہ نے کچھ کام لینا تھا نا الحمدللہ سمال الحمدلہ آپ دیکھیں after years now I am doing دعویٰ work تو کیا پتا اس جاب میں میں جاتا پتا نہیں میں دین سے دور چلا گیا تھا اللہ معاف کرے اللہ knows best this philosophy will save you شکر کریں آپ مسلمان شکر کریں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کی نعمت سے نوازا ہے اس زندگی کے فلسفے سے نوازا ہے جو آپ کو ہمیشہ دنیا کی مشکلات کو فیس کرنا سکھائے گا اور انشاءاللہ آپ کو جب بھی life hit کرے گی اور گھٹنے کے بل جو ہے وہ گرا دے گی تو تب that is the time you will prostrate and then you will get up you will rise like a moment you will rise like a warrior